السلام علیکم جی میں ہوں آپ کا بھائی محجز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم کے ایکس ایم ولوگز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کل کے ولوگ میں میری کافی طبیعت خرابتی لیکن نا جل خمد اللہ کافی اللہ پاک کا کرم ہے سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک اور از جمعہ بھی ہے اس لیے جمعہ مبارک آپ کو تو ابھی ہم لوگوں نے گلسل بغیرہ کر لیے ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں دکان کے لیے دکان میں پہنچتے ہیں اور بابا کو نماز کے لیے بیجتے ہیں ایک بجے وہ نماز پڑھ لیں اور گئر بجے ہم نماز پڑھ لیں گے اج بائیک بھی ہم نے کام کے لیے بیجا گئے تھوڑا سو اس کا کام رہتا تھا کام کے لیے بائیک بیجا گئے اس لیے اج بیدل ہی جانا ہے تو ابھی ہم لوگ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں گزار کے لیے یہ جی سب سے مشکل جگہ تو یہ ہے جنہوں نے جگہ گل بند کر دی ہے جس کی وجہ سے لمبا سفر تہہ کرنا پڑتے ہیں پورے پل کے اوپر سے ہو کے جانا پڑتے ہیں حالانکہ آپ لوگ کو معلوم ہو گئی ہیں ان جگہوں کے لیے ہوتے ہیں جہاں پہ چھے چھے لائن ہوگا دیکھنے پھر ایسے کرنا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ آلات فراب ہوتی ہیں بزار جانے میں سب سے بڑی مشکل ابھی ہوگی ہے جس کی وجہ سے بزار کا کام کافی حدتہ ختم ہو چکے ہیں کہ دو لائنوں والا رو کے یہ چاچے کو آپ دیکھ سکتی ہیں اب ایسی عمر کا آدمی یہ پل تو نہیں کراس کر سکتا ایسی کرنا پڑتے ہیں دیکھنے سے یہ دو لائنوں والا روڈکاس کرنے کے لیے اتنا لمبا گزر کے اس پل سے آنا پڑتے ہیں بلاغ بنانے کی وجہ سے تھوڑی جہر لگ کی ہماری ہے تو اس لیے جس وقت ہم دکان پر پہنچے تو بابا نماز کے لیے چلے گئے تھے اب تھوڑی جہر ہم ان کے انتظار کرتے ہوں جامعہ مشکل میں کیا پر ہی نماز ہوگی وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں جمعہ کی اس کے بعد کام کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں بالحال تو بزار میں کوئی راشن ہے کیونکہ لوگ نماز کی تیاری میں ہیں تیچے ایک چیز میں نے دیکھئی میں نے کھول ہے آپ کو بتاتا چلوں شیمپو جس کی قیمت ہر کمپنی کا کسی مقصود کمپنی کا نہیں ہر کمپنی کا جس کی قیمت تقریباً پاندرہ سولہ سو گیارہ سو روپے ہے وہ یا نیچے پانچ سو چھے سو روپے کا اور اگر ریایت کیا جائے تو تین سو روپے کا بھی بیچ رہے ہیں تھوڑی سی اگر ان کے ساتھ بیش کی جائے تو تین سو روپے کا بھی دی رہے ہیں تو اس چیز کی کیا وجہ ہے اس چیز کی بھائیوں وجہ یہ جس کی وجہ سے لوگوں میں بالوں کے مسائلہ بھی کافی زیادہ ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے ایسے بولتے ہیں پشوری مال ایسے بولتے ہیں پشوری مال یہ لوگ پشاور میں گھروں میں بناتے ہیں گھروں میں انہوں نے چوکی چوکی پیکٹیاں لگائیں اور بوتلے پرینک کرانے میں کتنا کچھ خرجاتے اور لوگوں یہ تو پاکستانہ ہر کام جالی ہو سکتے تو اس لئے احتیاط کریں جو صحیح دکانی ہیں جن پر کمپنی چیزیں دیتی ہیں صرف ان سے مال خریدے یہ نوع بات میں بچتا ہیں آپ دو تین سو روپے چیز سستی کے لئے تو یہ اس لئے جالی ہوتے ہیں یہ خود سو روپے کا لاتے ہیں اور آگے سے دو تین سو روپے کا بیج دیتے ہیں پچھار پائیں سو روپے کا کیونکہ انہوں نے صرف ہفتہ یا چند تھوڑا سا مال ان کے پاس ہوتے جو بیج نہ ہوتے اس کے بعد یہ غائب ہو جاتی ہے تو اس چیز سے اشار رہیں ابھی بزار میں الکیل کی راشو نہیں شروع ہوگی یہ تقریباً ساڑھے تین کا قائم ہوگی ہے تو آپ کو بزار کے حالات بھی دکھاتے ہیں ساتھ میں دیکھتے ہیں بھائی یہ دیکھیں یہ جی دودو آج روٹ پہ آگیا ہے جی یہ چپل بیج رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں راشو غیرہ بلکل بھی نہیں ہے یہ بزار میں ویسے کل کی ویکیو میں کافی پرسوں کی میں کافی راش تھی لیکن آج نہیں ہے راشو غیرہ ہم لوگ بھی بیگ جاتے ہیں یہاں پر دکان پر ہم لوگ بھی بیگتے ہیں اپنی جگہ پر اور انتظار کرتے ہیں اپنے رسک کا کیونکہ ہم لوگ بھی بھی بیگتے ہیں ہم لوگ بھی ابھی انتظار کرتے ہیں آج کوئی سانس وغیرہ نہیں لگ رہا کیونکہ کال کافی بیمار تھے تو بس بیگتے ہیں تھوڑا انہیں ارام کرتے ہیں راش نظر آ رہی ہے چوک میں آپ کو راش نظر آ رہی ہے یہ انکیرویو کے لیے کوئی کیوی وغیرہ والے ہیں پانچ ہو چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک ابھی نماز کا کیم ہو گئے ابھی تھوڑی دیر تک قوام اپنے گھروں کی طرف پک کی آپ کو نظر آئے گی اچھا تو بات چیہ کرنی تھی آپ سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگلے جو پورے مینے کے ولوگز ہوں گے وہ آپ ان کو میں دیکھنا چاہتے ہیں یورٹو میں کمنٹ سیکشن میں لازمی بات کا بتائیں کہ آپ اگلے ولوگز ان کو میں دیکھنا چاہتے ہیں یورٹو میں ابھی روزے کا کیم قریب ہے اور میرے پاس بائک بھی نہیں ہے بائک میں کام پر کھڑا کیا ہوئے ابھی تک نہیں آیا بائک اس لئے ہم لوگ دکان بند کر رہے ہیں ابھی پاس دکانوں کیا چکے ہیں ساری دیکھ لیں سمان ساروں کیا لئی ہے ابھی یہ چار اکیانہ پاکی ہیں اور ساری چیزیں اتار لئی ہیں ہاری چیزیں اتار لئی ہیں پس یہ چار وغیر اکیانہ پاکی ہیں سارے لوگ اپنی کرو کی طرف آگنے ایسے آگے ہمارا سب سے جو امتیان ہوگا بھئی وہ سرپنچوک والا پل پار کرنا ہوگا بزار خالی ہو رہا ہستہ ہستہ تھوڑی دیر میں در کوئی بھی نہیں رہے گا کان بند کر کے اب ہم جاتے ہیں گھر کو کراس کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ آگے جو راستہ کل ہو گئے گامیہ کے والا یہاں سے پار ہوئے جائے یہاں سے ہم لوگ پار ہوتے ہیں پل اتنا کون مک کرے گا تو اس طرح جی بس پیدل چلتے چلتے ہم لوگ گھر پہنچے افطاری کی اس کے بعد نماز وغیرہ دا کی اور ابھی تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پاکستان کی ہم سب کی افطاری کے بعد کی ٹرنگ جو بہت لازمی ہیں جس سے ہم لوگ کنگ آف مقصد ہے کہ جتنے بھی مشروبات ہیں اس کا کنگ بول سکتے ہیں جو ہے جی چاہے ابھی چاہے پیتے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کیا جائے آج دوست بھی بہت رہے تھے ہیں چلتے ہیں کچھ ویکیوز وغیرہ بناتے ہیں دیکھتے ہیں شاید ادھر چلے جائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ابھی جی رات کو ہم لوگ تھوڑا سا بیڑھ نکلے ہیں وغیرہ کے لئے میں ہوں میرے ساتھ دوست سماد ہے اور راستے میں کافی دوست ملے ہیں ابھی ایک دو اور دوست آرہی ہیں ابھی ہم لوگ سربان چونک والے پول پر کھڑے ہوں ہیں تو ابھی ہم لوگ وغیرہ کرتے ہیں تھوڑی دیر ہماری وغیرہ بھی کافی لمبی ہوتی ہے آپ کے باہر سے جدون پلازا اور جدون پلازا سے گھر تک ایرے جی آج کل افتاریاں کار کر کے پیٹ بڑا ہو گیا تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ فٹنس ہو آپ کے لئے ہم لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے بنا سکیں تو چلیں آپ کو آکے دکھاتے ہیں پھر ہمارا دوسرا دوست بھی علیانہ آگیا ہمارے کالیج کا دوست ہے سکول کا دوست ہے ابھی ہم لوگ ایک وغیرہ شہر اور بوس والی ہم لوگوں نے لگا نہیں ہے تو ابھی ہم آگے لگا کہ ہمیں دیکھ لیں یہ نبند ہے نبندے کی ذات ہے اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں جہاں پہ پرچیوں والے جو ہیں تو اس وقت پرچی وغیرہ کوئی بھی نہیں دے رہے اس تین بندوں کا ساکر پہ بنتے ہیں انہوں نے ہم سے مانگے لے لیکن ہمارے پاس پچاس رپی ہی تھا کیوں کہ ہوا ہم نے پچاس ہی دے دیا انہوں نے آگے سے بولا ہے کہ بھئی دس رپی اور ہم نے بولے دس پرچی کے ہیں پرچی تو دس لے لو تو بھئی یہ اپنے جیب میں گیا رہے ہیں کوئی حکومت کو پیسے وغیرہ نہیں جارے سب پھدو گھاتا بنا ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں آگے اب اپنا ولاغ ہم لوگ ختم کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں ہمارا ولاغ آپ کو اچھا لگ ہوگا کمنٹ ایکشن میں اس بات کا لازمی بتائیں کہ اگلا ولاغ آپ کو انکوں میں چاہئے یوردو زبان میں چلیں اپنا خیار رکھیں اسلام علیکم ملتی ہیں کل کے ولاغ میں